بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سی ایسی ٹو فر ون اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور آج ہم لیکچر نمبر ثری کو دیکھیں کہ لیکچر نمبر ثری کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو جاوہ اپلیکیشن جو ہماری پہلی لیب تھی اس کے اندر ہم نے انسالیشن کی تھی جاوہ کی اور نیٹ بینز کی دوسری لیب کے اندر ہم نے ایک سمپل جاوہ پروگرام لکھا تھا اور اس کو ایکسیٹیوٹ کر کے دیکھا تھا کہ اس کو کیسے ایکسیٹیوٹ کرتے ہیں آج وہی ویسا ہی جو آپ کا ایک پروگرام ہے سمپل جاوہ پروگرام آپ کا لکھا ہوا تھا اس کو ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس پروگرام کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کا پرپس کیا ہے اور وہ کب کب یوز ہوتی ہیں تو اس پروگرام کے جو اس آج کے لیکچر کے ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ہے کہ انپوٹ آٹپوٹ سٹیٹمنٹس کو کیسے یوز کریں گے آپ اپنے پروگرام کے اندر پھر جو پریمٹیو ٹائپ کے ویریبلز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور آپ انہیں کیسے یوز کرتے ہیں اور میمری کا بیسک کونسٹرٹ جو ہے وہ کیا ہے تو یہ ہمارے لیکچرز کے بیسک گھول ہیں آج کے تو سٹارٹ کرتے ہیں کبھی ہمارا جو پہلا جاوہ کا پروگرام ہوگا تو آپ کی بک کے اندر یہ پروگرام دیا ہوئے وہ ٹوٹل الیون لائنز کا ایک کوڑ لکھا ہوا ہے جس میں سے پہلی دو لائن کے اندر کوئی ڈسکرپشن لکھ ہوئی ہے کہ یہ فگر ٹو پائنٹ ون کے اندر ہے ویلکم ڈالٹ جاوہ اور یہ ٹیکس پرنٹنگ کا پروگرام ہے لائن نمبر تھری بلینک شوڑی کی ہے لائن نمبر فور کے اندر ایک لکھا گیا ہے پبلک کلاس ویلکم ون تو آپ کو یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ جس ٹائم پہ آپ پبلک کلاس ڈیکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو سیم نیم کی فائل بنانی پڑتی ہے تو آپ دیکھی گا کہ جس ٹائم پہ اس پر ہم نے سیو کیا ہوگا تو یہ ویلکم ون ڈالٹ جاوہ کے نام سے سیو ہوئی ہوگی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک کمنٹ کے اندر کے مین میتھڈ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے مین میتھڈ کو یہاں سے پہ سٹارٹ کیا ہے یہ مین میتھڈ کا سگنیچر ہے آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہے پھر اس کے بعد ایک سیٹمنٹ ہم نے لکھی سسٹم ڈالٹ آؤٹ ڈالٹ پرنٹ ایل این اور وہاں پہ ہم نے ویلکم تو جاوہ پروگرام لکھ دیا پوٹا پرنٹ کروا دیا پھر اس کے بعد مین میتھڈ کلوز ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا جی کلاس ہی وہ کلوز ہو گی آپ جس ٹائم پہ اس پروگرام کو رن کریں گے تو آپ کو آؤٹ پوٹ کے اون پر ویلکم تو جاوہ پروگرام لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو یہ ہمارا ایک سمپل سا پروگرام تھا اس کو ہم کر بھی لیتے ہیں اپنے پاس یہاں پہ میرے پاس آئی ڈی اوپن ہے یہ دیکھیں میرے پاس میں نے ایک پروجیکٹ کھلا ہوا ہے اس میں ویلکم ون کے نام سے میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے تو اس ویلکم ون کی فائل کے اندر کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک کلاس ہے ویلکم ون کی اور سیم اسی نام کی یہ ریکھیں یہ فائل سیو ہے ویلکم ون ڈاوٹ جاوہ تو یہ کچھ کمنٹس لکھے ہوئے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے بعد یہ پیکج ہے کہ کس پیکج کے اندر یہ ہماری کلاس موجود ہے اور اس کے بعد یہ کلاس کی ڈیکلیریشن ہے یہ کلاس ہیڈر ہے اس کو کلاس ہیڈر کہتے ہیں جس میں آپ کلاس کو ڈیکلیر کرتے ہیں کلاس ہیڈر میں کیا ہوتا ہے کوئی آپ کا ایکسیس سپیسیفائر ہوتا ہے کہ یہ پبلک کلاس ہے ڈیفالٹ ہے پروٹیکٹڈ ہے پرائیویٹ ہے کلاس کا کی ورڈ ہے آپ کی بک کے لازٹ پہ اپینڈیکس دیئے ہوئے وہاں پہ اپینڈیکس ہیڈر جاوہ میں جو کی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ٹوٹل پچاس کی ورڈ ہیں جو جاوہ میں یوز ہوتے ہیں جن میں سے دو کی ورڈ ایسے ہیں کہ وہ کم کم یوز ہوتے ہیں یا مطلب سمجھ لیکن نہ ہونے کے برابر یوز ہوتے ہیں لیکن وہ سی کے اندر اویلیبل تھے ایک گوٹو ہے اور ایک اور کی ورڈ ہے مجھے ایکسیسی یاد نہیں ہے وہ کونس ہے باقی 48 کی ورڈ ہیں جو نارملی آپ کے پرورامز میں یوز ہوتے ہیں تو کی ورڈ چاہوہ کا جب بھی کہیں یوز ہوگا وہ ہمیشہ سمال لیٹر سے سٹارٹ ہوگا اکثر لوگ یہ کریں کہ کلاس کا کی ورڈ لکھتے ہوئے سی کو بڑا لکھ دیں گے پبلک ایک کی ورڈ ہے پبلک کا پی لکھتے ہوئے پی کو بڑا لکھ دیں گے تو یہ ان کی غلطی ہے تو اسے آپ نے جو ہے نا اجتناب کرنا ہے اس کے بعد کلاس کا نام ہے کلاس کا نام کوئی ویلیڈ آرڈنٹیفائر ہونا چاہیے لیب ٹو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویلیڈ آرڈنٹیفائر کون سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کلاس کی بوڈی آ جاتی ہے کلاس کی بوڈی آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی لیپٹ کرلی بریس اس اوپن ہوتی ہے اور رائٹ کرلی بریس کے ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہے تو یو جلی آپ کا جو آئی ڈی ای ہے جس نائی پہ آپ کو کلاس کریئٹ کرتے ہیں تو وہ خود سے یہ کلاس کا نام بغیرہ پبلک کلاس بھی منا دیتا ہے اور آپ کو اس کی بوڈی بھی منا کے دے دیتا ہے اس کلاس کی باڈی یہ ہے یہ ہمارا بیسک ایک پرورام تھا جاوہ کا اور جاوہ اپلیکیشن بیسکلی ہے کیا چیز ہے کہ ایک کمپیوٹر پرورام ہے جو آپ کی جی وی ایم کے اوپر ایکزیکیوٹ ہو رہا ہوتے ہیں اور یہ ایک سیمپل پرورام آپ کو سکرین پر دکھایا گیا ہے جس کے اندر آپ ایک لائن ٹیکس کی لائن کو سکرین پر پرنٹ کروانے ہیں اب اس پرورام کے اندر ہے کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کمیٹس کی بات کرتے ہیں کہ اس لائن کے اس پرورام کے اندر کچھ کمیٹس لکھی ہوئے تھے جس طرح یہ اب لائن جو لکھی ہوئی ہے welcome1.java یہ بتاتی ہے کہ یہ جو figure 2.1 کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو پرورام ہے اس کا نام کیا ہے welcome1.java اور یہ ٹیکس پرنٹنگ کا پرورام ہے اسی طرح یہ والی لائن ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے main method کی execution سٹارٹ ہو رہی ہے یہ والی جو لائن ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ main method end ہو رہے ہیں اور یہ لائن آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ class جو ہے نا welcome1.java یہاں پہ end ہو جائے تو یہ جو کمیٹس آپ کے ہوتے ہیں یہ compiler ignore کر دیتا ہے تو ان کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کا code پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کہیں پہ کام کر رہے تھے آپ نے کوئی code بغیرہ لکھے اگر آپ نے کمیٹس نہیں لکھے تو جو بعد میں آپ کی جگہ پہ بندہ آئے گا کام کرنے اس کو پرگرام کو سمجھنے میں بڑا مشکل ہوگی کہ اس بندے نے اگر یہ variable declare کیا ہے تو کیوں کیا ہے اگر آپ نے declare کرتے ہوئے اس کا کمیٹس میں بتا دیا ہے کہ یہ اس وجہ سے میں نے declare کیا ہے تو وہ اس کو سمجھا دے گی کہ ایسا اس variable کے declare کرنے کا پرپس گیا ہے تو یہ سارے کے سارے کمیٹس ہیں اور یہ دیکھیں سارے ایک style کے کمیٹس ہیں جس میں دو backslashes لگا کے کوئی کمیٹ ڈکھتی ہے اس کو کہتے ہیں line کمیٹ کہ یہ صرف ایک line کو جو ہے نا کمیٹ کریں گے کہ آپ کا کمیٹ کریں گے یہاں سے دو backslashes ڈالیں تو جو اس کے بعد جو کچھ بھی آپ لکھیں گے وہ کمیٹ آؤٹ ہو جائے گا لیکن next line میں چاہیں گے تو جو چیز لکھیں گے اگر آپ اسے کمیٹ کرنا چاہیں تو next line میں again آپ کو دو slices ڈالنی پڑیں گی تو ایک ایک line یا دو دو line کا کمیٹ لکھنا ہے اس کے لیے تو یہ line کمیٹ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو لکھویں لیکن اگر فرض کیا آپ نے کل لمحی ڈسکریپشن ڈیفائن کرنی ہے یہ پانچ دس لائنوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہوئی ہو تو اس کو آپ کیسے جو انا کمیٹ کی فارم میں لکھیں گے یہ تو ایک ایک line کر کے لکھنا سوڑا مشیل کام ہے تو اس کے لیے جواب آپ کو ایک اور سہولت پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک block کمیٹ کی آپ کو option دیتا ہے کہ آپ اس کو use کرنے تو یہ line کمیٹ لکھنے کے لیے آپ ہمیشہ double slash use کرتے ہیں جبکہ traditional بھی جو block کمیٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں slash کے بعد steric لکھتے ہیں پھر اس کے بعد جتنا کچھ بھی comment out آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ سارا text ہوتا ہے اس کے بعد again steric اور slash کر کے اس کو پورا ایک block بنا دیتے ہیں اس block کے اندر پھر آپ کی ایک لائن ہے پانچ لائن ہے دس لائن ہے hundred لائن سے جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری comment out ہو جاتی ہیں تو اس block comment کا یہ فائدہ ہے آپ کو جاوا کے اندر یہ دونوں comment آپ کے exactly وہی ہیں جو c++ کے اندر بھی تھے اب جاوا کے اندر آپ کے پاس ایک تیسٹی type کا comment بھی ہے جس کو java.doc comment کہتے ہیں یہ ایک comment بڑا useful ہے اور اس کو لکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ back slash کے بعد دو steric ڈالتے ہیں تو compiler کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ java.doc کے لیے comment ڈکھا گیا اور اس کو close کرنے کے لیے آپ ایک steric کے ساتھ اس کو close کرنے گے اس کے درمیان یہ جو آپ نے back slash دو steric ڈالے اور جو آپ نے close کرنے کے لیے steric اور back slash ڈالی اس کے درمیان جو کچھ بھی آپ لکھیں گے وہ java.doc کے طور پر compiler اس کو read کرے گا اور جس time پہ آپ generate کریں گے java.doc تو وہ ایک آپ کو html کا document بنا کے دے دے گا کہ اس میں یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے لکھی ہیں وہ ایک document کی form میں آپ کے پاس آ جائیں گی کہ آپ کو source code open کرنے کی بھی ضرورت نہیں یا آپ simple اس document کو read کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس program میں اگر کوئی method آپ نے بنایا ہے تو اس کا purpose کیا تھا کوئی variable آپ نے declare کیا ہے تو اس کا purpose کیا تھا تو وہ ہر چیز جو ہے نا وہاں پہ آپ کی comment ہو کے تو آ جائے گی میں آپ کو یہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں فرض کیا کہ main method کے ساتھ میں define کر دوں کہ یہ main method میرا کیس پرپس کی لیے this is main method the entry point for welcome1.java file بلکہ welcome1 program کہ اب جو main method جب بھی اس کی documentation generate ہوگی تو وہاں main method کی description میں یہ چیز لکھے ہوئی آ رہی ہوگی کہ یہ main method ہے اور یہ entry point ہے ہمارے welcome1 program کا اسی طرح اگر فرض کیا میں کوئی اور method بناتا ہوں public wide sum کے نام سے تو میں اس کی description میں اسی طرح لکھ دیتا ہوں کہ یہ sum کا method کس کی ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this method will be used to make sum of some values یہ مطلب میں نے methods بنائے کی صرف نام لکھے اور اس کے میں نے comments میں لکھ دیا کہ یہ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر میں جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہوں system out میں اس میں لکھوں اور میں لکھوں اس میں welcome to java program تو یہ میں نے statement اس کے اندر لکھ دی اب اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں نے اگر java doc generate کروانی ہے تو یہ run کے اندر ایک option ہے آپ generate java doc آپ اس time پہ اس کو click کریں گے تو کچھ processing آپ کو نظر آئے گی اور html کے format java doc generate ہو جائے گی اور یہ آپ directory بتا دے گا کہ اس directory میں جنریٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں اس نے بتا دیا کہ آپ نے جنریٹ java doc دکھ دکھنی ہے تو c user documents site اور api docs کے نام سے folder بن گیا تو آپ اس open کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھی java doc کے اندر کیا لکھا ہو ہے تو میں نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں یہ براوزر کے اندر یہ جیس open ہوگی ہے چیئے اب یہاں پہ دیکھیں یہ package کی entry point ہے جو ہم نے comment میں لکھی تھی چیز وہ یہاں پہ description میں لکھی آگی ہے اس طرح some method تھا اس کے آگے وہ چیز لکھی آگی ہے جو ہم نے some method کے ساتھ java doc کے comment میں لکھی دی اس سے آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آپ آسانی ہوگی ہے کہ documented form میں آپ کے سامنے آجائے جہاں سے آپ نے کسی چیز کو سرچ کرنا ہے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یا پھر چیز کو اس نے category wise بنایا ہو ہے کہ آپ concrete method دیکھنے یا ان کی description پڑھنی ہے پھر آپ ہر method کی details مزید بھی پڑھ سکتے کہ اس method لیے آپ back slash کے بعد دو start use ہوتے ہیں اور close وہ normal جس طرح block comment ہے ویسے ہی ہوتا ہے بلوک comment کے اندر آپ کا ایسے نہیں ہوتا بلوک comment میں ایک start سے شروع ہوتی ہے اور start کے بعد ایک back slash پہ ختم ہو جاتی ہے اب question یہ ہے کہ اگر آپ انسان نے لکھتے ہوئے بھول جاتے کوئی back slash ڈالنی بھول گئے start ڈالن بھول گئے تو کیا ہوگا تو آپ کو error ملے گا کہ آپ IDE آپ بتا دے گا کہ یہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یہ پہ بیک سلیش ڈالنی چاہیے جیسے کہ میں یہ پہ بتاتا ہوں فرض کیا کہ یہ back slash میں نہیں ڈالنی یہ رکھیں آپ مجھے پرنام میں error ملنا شروع ہوگئے یہ پہ مجھے کہہ رہے یہ misspelled ہے اس پتہ نہیں ہے اس سارے portion کو اس نے ڈال کر دیا وہ سمجھ رہے یہ سارا کچھ کچھ کمیٹ کے اندر ہے اب اگر آپ پرنام کو رن کریں تو آپ کا پرنام رانی نہیں ہو کیونکہ وہ کہیں گا مین میتھڈ نہیں ہے کیونکہ مین میتھڈ آپ کا کمنٹ ہوا ہو ہے اگر فرض کیا آپ کئی پر سمی کولن ڈالنا بھول گئے تو کیا ہوگا آپ کو دیکھیں یہ ریڈ سی لائن نظر آ جائے جو یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ یہ کوئی ایرر ہے تو میں پوسیبل کہ آپ اس کے اوپر کرسر لے کے آئے تو یہ آپ بتا دیں کہ ایرر کیا جس طرح یہ مجھے بتا رہے کہ یہ سیمی کولن ہونا چاہیے یہ میں سیمی کولن ڈالا تو یہ ایرر ہو گیا ہے لیکن آپ کی جو فائل ہے وہ پوری طرح سے کلوز نہیں ہوئی یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کلاس بنائیں گے تو اس کی باڈی اوپن ہوگی تو کلوز بھی لازمی ہوگی اسی طرح کوئی بھی میتھرڈ ہوگا اس کی باڈی اوپن بھی ہوگی ٹیکس ایرر کہتے یا کمپائل ٹائم ایرر کہتے یا کمپائلیشن ایرر کہتے یہ تین ڈیفرنٹ ٹرمز جو یوز ہوتی ہیں لیکن ان کا مینک سی ایمی ہے کہ یہ وہ ایرر تھے جن کو کمپائل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ٹیکس یا کمپائل ٹائم ایرر یا کمپائل ایرر یہ ایک ہی چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ ٹیپس ہیں آپ کیلئے پرگرام کی اچھی پریکٹس کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرگرام شروع کریں تو آپ اس کا کمنٹ کے اندر اس کے بارے میں ڈیٹیل لیکھنے کہ کیا ہے اور کچھ ارگنیزیشن اس کو سختی کے ساتھ منیٹر بھی کرتی ہیں کہ آپ جب کوئی پرگرام سٹارٹ کریں تو آپ وہاں پر مینشن کریں کہ کس بندے نے سٹارٹ کیا ہے مطلب آثر کون ہے کس وقت اس نے کس ٹائم یہ سٹارٹ کیا ہے اور یہ پرگرام پر ہمارے پہلا جواب پرگرام تھا اس میں لائن آف ٹیکس کو پرنٹ کروانا ہے تو اس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہاں بلینک لائن اور سپیس جو ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اور کتنی کتنی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی مرضی لائن کے بعد لائن شروع کریں اس سے کسی طرح جو نارملی سپیس ہم لکھتے ہیں اب جسرہ وائٹ کے بعد میں نے یہ اتنی سپیس یں ڈال کے سام لکھتی ہے اب یہ کوئی error نہیں دے رہا کیونکہ یہ ساری کے ساری اس کے لئے وائٹ سپیس ہیں اور کمپائلر ان کو ignore کر دیتے ہیں وہ صرف یہ دیکھے کہ بھی اس کے درمیان میں سپیس کتنی آتی ہیں یہ سپیس آپ لگاتے کیوں ہیں اپنے code کی readability کو improve کرنے کے لئے اگر فرض کیا کہ یہ سارا کچھ آپ نہ لگائیں اس سارے کو کھچڑی بنا دیں جوڑ جوڑ کے سارا لکھنا شروع کر دیں کوئی اس کے اندر آپ نے سپیس نہ ڈالی ہو تو اس کے بعد آپ کے لئے اس code کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی مشکل ہو جائے گا آپ کوئی چیز کو سنجھنا کہ یہ کون سا method کھا سے شروع ہوا اس کا مقصد کیا تھا یہ کہا پہ ختم ہو کیا ہے ابھی سپیس سے پراپر طریقے سے لگا لیں گے تو آپ کے لئے اس code کو read کرنا easy ہو جائے گا اور normally یہ جتنی بھی سپیس ہوں انہیں وائل سپیس کہتے ہیں اور انہیں کمپائلر ignore کر دیتے ہیں اور good programming practice کہ آپ ہمیشہ blank line اور spaces کو use کس لئے کرتے ہیں قرآن کی readability کو بڑھانے کے لئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں آپ یہ چیز lab 2 کے اندر بھی explain کر چکا ہوں کلاس کو declare کرتے ہیں کلاس کو declare کرنے کے لئے ایک access specified ہوتے اس کے لئے آپ جو کی وڈ یوز کرتے ہیں وہ یا public ہوگا یا default ہوگا یا private ہوگا یا protected ہوگا پھر آپ class کا کی وڈ یوز کرتے ہیں یہ کی وڈ کلاس کا ہے یہ represent کرتا ہے کہ آپ کوئی class بنانے چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس class کا نام ہوتا یہ نام valid identifier ہونا چاہیے valid identifier کون سے ہوتے ہیں کہ وہ تمام جو 123 سے start نہ ہو جو underscore اور dollar sign کے علاوہ کسی سیمبر سے start نہ ہو تو وہ سارے identifier جو ہیں valid identifier ہیں اور normal practice جو ہے جو practice کہ آپ جب بھی class کا نام لکھیں تو اس کو capital سے start کریں کیونکہ جاوہ میں آپ جتنی بھی APIs use کریں API سے مراد آپ کی classes ہی ہوتی ہیں تو ان تمام کے نام capital سے start ہوں گے تو اس لئے آپ جب اپنی بھی class بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کے لئے capital سے start کریں اور اس کے بعد جو naming convention ہے وہ میں لائب کے اندر بھی سمجھائی ہوئی ہے جو keywords جاوہ میں total 50 ہیں وہ appendix c کے اندر available ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں اور جو تمام کے تمام keywords وہ lower case letter میں ہوتے ہیں اس لئے آپ کبھی بھی keyword لکھتے ہوئے اس میں capital جو case اس کو نا use کریں keyword ہمیشہ آپ کے lower case میں ہوں گے class name چیز ہیں میں نے آپ بتائی تھی لائب کے اندر کہ اگر اس میں ایک سے زیادہ word آرہے تو ہر word پھر capital ہوتا جائے گا یا پھر آپ یا پھر underscore ڈال کے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ easily اس نام کو پڑ سکیں جو سیمبل ہیں ان میں صرف underscore اور dollar sign کا سیمبل اللہ ہے کہ اس کو آپ name کے اندر use کر سکتے ہیں class کے name کے اندر اور یہ class کے name جاوہ کے اندر کے case sensitive میں اگر آپ نے ایک نام a1 لکھ دیا دونوں a1 نہیں لیکن ایک اگر small ہے اور ایک capital وال ہے تو یہ دونوں دو different چیز ہیں سمجھے جاوہ جاوہ ان کو ایک چیز نہیں سمجھے گا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک common programming error public class بنائیں گے تو اس file کو آپ public class والا جو نام ہے اس exact اس نام کے ساتھ سیف کریں گے وہ نام کے spelling بھی ہوئی ہوگی ہوگی تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کا جس ٹائم پہ آپ کلاس بنائیں گے تو آپ ہمیشہ اس کے بعد left brace سے اس کی باڈی کے اندر اندر آپ لکھیں گے جو بھی class میں variable declare کرنے یا اس کی اٹری moves وغیرہ اپنے declare کرنے کوئی functions بنانے وہ سارے کے سارے اس کی body کے اندر ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو اچھی practice کیا بتائی گی ہے کہ جس ٹائم پہ بھی بھی آپ class اور آپ بول جائیں اور انڈ پہ آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ میں نے write braces class کو close بھی کرنا ہے تو آپ کے پرگرام میں ایک error آتا رہے گا سکھل اور اس کے علاوہ indentation اس کو آپ use کیا کریں indentation کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز لکھ رہے ہیں class کے اندر آپ اس کو مناسب lines اور spacing کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کا code easily readable ہو آپ کو کوئی issue نہ ہو یہ مطلب آپ کوئی اس چیز کا دیان رکھنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی error سے بچنا ہے تو آپ ہمیشہ جب left place کو open کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو سا error ملے گا آپ syntax error مل جائے گا compiler آپ بتا دے گا کہ اگر ID آپ use کر رہے ہیں آپ miss match ہیں تو آپ چیک کر لیں لیکن اگر normal text editor ہے تو وہاں پہ چیک نہیں کرے گا اور آپ پہ بھول گئے ہیں تو پر рам میں error ملتا رہے گا اور اگر آپ syntax error اگر آپ کا R ہے تو آپ braces لگائی ہیں وہ matching pairs میں نہیں ہے کوئی نہ کچھ چیز بیچ میں آپ miss کر دی ہے کسی کی شاید آپ نے brace open کر دیا لیکن close نہیں کی لیکن open نہیں کی ہوگی اس طرح سے اور بہت IDEs ہیں جس طرح آپ کا Net bin جس کو ایک tab کی space کے بعد وہاں پہ لکھنا شروع کروائے گا پھر جب method کی body بنائیں گے تو اس طرح اس کے اندر مزید ایک tab اس کا distance لے کے آ جائے گا یہ IDE خود سے کرتے لیکن اگر آپ text editor use کر رہے تو یہ آپ کی responsibility ہے کہ اس چیز کو insure کرنا اب اس کے بعد class ہماری declare ہوگی تو ہم کیا کرتے main method بناتے اس میں execution کے لیے یہ جو main method ہے اس کے اندر آپ نے اپنا سارا code لکھنا ہوتا ہے مطلب یہ main method میں نے آپ کو بتایا تھا کہ entry point ہے جس time پہ آپ اپنے program کو run کریں گے compiler سب سے پہلے یہ دونے گا main method پہ آئے گا اور اس main method کے اندر جس ترتیب سے آپ نے باقی class کو call کیا ہوئے وہ ان کو one by one call کرتا رہے گا تو main method کا signature public static void main string arguments क array آپ نے دی ہوئی ہے اور اس کے وار body start ہو جاتی ہے اور close ہو جاتی ہے اور اس body کے اندر آپ نے code لکھنا ہے جس طرح اس case میں ہم نے صرف line کو print کرنے کا لگانے بڑھیں گے ان کے بغیر اگر آپ function بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کی body بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر آپ class بنانا چاہ رہے ہیں تو class کے بھی آپ کو parent chases لگانے کی ضرورت نہیں پڑھتی class میں class کے name کے بعد directly اس body بنانا پڑھتی اگر آپ کی رہتے ہیں کہ آپ method کوئی result نہ بھیجے تو آپ type void رکھتے ہوتے ہیں جس طرح اس case میں کہا ہے کہ آپ نے type وائد رکھا ہوئے ہیں وائد کا کیا مطلب ہے کہ اس method نے کوئی چیز بھی return نہیں کرنی اور method کی body کو بھی آپ اس طرح left right braces کے ساتھ open close کریں جس طرح آپ class کی body کو کرتے ہیں اور اس body کے اندر آپ نے جو بھی statement لکھنی ہے آپ وہ لکھیں گے جس طرح ہمارے case میں system dot out dot print ln welcome to java program اور یہ ایک پوری statement تھی یہ کمیوٹر کو بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سکرین کے اوپر یہ چیز پرینٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو اب جو string کو sometimes literal string بھی کہتے ہیں اور character string بھی کہتے ہیں یہ تھیلوں مطلب words interchangeable ایسا نہ ہو کہ بک میں آپ character string کا word پڑھیں یا literal string کا یا صرف string کا تو آپ confused ہونا شروع جائیں کہ یہ چیز ہیں یہ ایک چیز اور اگر string کے اندر آپ کوئی spaces ڈالتے ہیں تو وہ ignore نہیں ہوتی ہیں وہ compiler ان spaces کو count کرتا ہے اور سکرین پہ as it is وہ spaces print کرواتا ہے اور string آپ کی multiple lines کے اوپر span نہیں کر رہی ہوتی یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے یہ سے string لکھنی شروع کی ہے اور دوسری line تیسری line اور 10 line وں کے اوپر string لکھتے تو آپ نے اس کے بعد print ln kola parent سے close کیا تھا تو یہ آپ کو error مل جائے گا string ایک line کے اندر جتنی لمبی لکھ سکتے ہیں لکھیں اگر ایک سے زیادہ line میں لکھیں گے لکھنی کرتے ہیں سیسٹم ڈاؤٹ آؤٹ کے جس طرح سے آپ c پلاس پلاس میں c آؤٹ ایک لیبریری تھی جس کو آپ use کر لیبریری تھی جس میں ایک method تھا c آؤٹ کا اس c آؤٹ کے method کو call کر کے آپ screen کے اوپر چیز print کرواتے تھی اسی کرواتے ہیں یہ standard output object کے لیے آپ use کرتے ہیں اور یہ آپ کی console کے اوپر کوئی چیز print کروانے کے لیے use ہوتی ہے اور آپ کے پاس option کیا ہے کہ آپ print ln کریں گے تو یہ ہر دفعہ نئی line کے اندر printing کرے گا صرف print کر دیں گے تو وہ جوڑ جوڑ کے print کرتا رہے گا جب تک آپ کوئی نئی line کے لیے اسے نیا کوئی character نہیں دے دیتے special اور some time یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ formatted قسم کا data اس کے اندر put کریں تو print f کو use کرتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ بھی use ہوگا آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی error آئی جاتا ہے compiler آپ کو error دیتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے یہ دیکھیں گے کس line کے اوپر error آیا ہے compiler نے کس line کے اوپر اگر اس line کے اوپر آپ کوئی ایسی چیز نظر آ آجاتی ہے کہ یہ error اس وجہ سے ہے تو آپ پھر کیا کریں گے اس line کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور سم ٹائم یہ ہے کہ آپ کا پرگرام بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کوئی اور syntax error آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح کہ آپ نے سمی کولن لگا دیا کسی جگہ پہ ایکسٹرا مطلب پرانسیسل کے بعد آپ نے سمی کولن لگا دیا جہاں پہ نہیں لگانا چاہیے تھا تو آپ کو error ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پرگرام highlight کرے گا compiler آپ highlight کر دے گا کیونکہ یہ syntax error ہوں گے اور آپ وہ line کے اوپر جا چیک کر سکتے ہیں کہ یہ error کی سواجہ سے اور اس کو remove بھی کر لیں گے اور اس کے بعد آپ پرگرام جو آپ پرگر کمپائل اور execute کرنے آپ اگر IDE use کر رہے ہیں تو وہ پر کوئی issue نہیں ہے آپ نے simple اس کو run کر نے یہ compile بھی خود کر دے گا اور execute بھی کر دے گا آپ screen کے اوپر جو بھی text تھا وہ print ہوا نظر آ جائے گا دیکھیں welcome to java program اس کے علاوہ اس کو compile execute کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ cmd اندر جائیں اور وہاں سے جا کے java و java c و command کو use کریں java c use ہوتی ہے compile کمپائل کرنے کے لیے اور صرف java کی command use ہوتی ہے program کو run کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ ہمیشہ compile پہلے کریں گے جب compile کریں گے تو آپ .class file یا bytecode والی file generate ہوں گی جا و جا bytecode والی files کو run کرنے کے لیے use ہوتی ہے .java فائل کو run نہیں کرتی تو اگر آپ نے editor وغیرہ پہ لکھا java save گیا اور آپ کو error آگیا کہ command not found تو یہ میں نے آپ پہلی lab کے اندر بتایا تھا اس کا مطلب ہے کہ java install نہیں ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے پاس صحیح ہے اور آپ کو correct کریں گے اگر اس کے اندر کوئی issue ہے اور اس کے علاوہ جس time پہ کوئی syntax error آتا ہے تو وہ آپ کو line number تک بتا دیتا ہے کہ کس line کے اندر آپ کا error ہے تو آپ اس line کے اوپر جا کے اس error کو rectify کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس type کا error آنا شروع ہو جائے کہ class welcome one is public should be declared in a file name welcome one dot java تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی file name ہے اور class کا نام آپ پہ execute ہوتی ہے اور آپ output screen پہ نظر آر جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پرگرام رن کریں اور آپ کو no class definition found error ملے تو اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ آپ کا class pass set نہیں ہوا ہوا صحیح کر کے آپ نے اس path کو set کر نا اور اس کے بعد یہ آپ کا error ختم ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پرگرام کو modify کرنا جو آپ نے پہلا simple welcome to java پرگرام لکھا تھا اور اس کے لئے print ln کو use کیا تھا اب print اور print ln دھنوں کو use کر لکھنے تو اب یہاں پہ دیکھیں output آپ کی exactly وہی ہے جو پہلے والی تھی welcome to java programming اور ایک لائنگ کے اندر لکھوئی ہے لیکن آپ نے welcome to system dot out dot print کر لکھا لکھا جوا پرگرام پرگرام لکھا لکھا جوا جوا پرگرام لکھا گیا اور اس کے بعد رائز کا یہ بتانے گا کہ print کا مقصد ہے کہ وہ same line کے اوپر کرسر رہے گا اس نے welcome to کے بعد اس کے پرسر آکے رکھ گیا اس کے بعد جو بھی string آئی وہ ساری ساری print ہوئی اس کے بعد ln تھا تو آپ کرسر یہاں پہ آگئے اگر یہاں پہ بھی again print ہوتا تو آپ کرسر یہاں پہ رکھ جاتا مطب جو بھی لکھا ہو تھا اس line میں اس کے بعد آکے یہ فرق ہے print اور print ln میں new line اور print کا مطلب ہے simply آپ print کروان رہے ہیں اور اس کے بعد formatted اگر آپ نے کوئی data اس میں print کروان ہے تو اس کے لیے آپ use کرتے ہیں print f کو use کرتے ہیں اور اگر آپ نے print کو use کرتے ہوئے کوئی نئی line insert کرنی ہے تو اس کے لیے آپ back slash اور اس کے بعد n کا keyword use کرتے back slash n لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے new line یہ بالکل exactly ایسی c++ کے اندر بھی لکھتے اور یہ جتنے بھی escape sequence ہیں آپ کے java کے اندر یہ آپ کے اس link کے اوپر available ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں backslash t ہوگا backslash n backslash r اس طرح سے بہت سارے ہوں گے اب یہ دیکھیں print ln ہے لیکن welcome کے بعد آپ نے کہا کہ new line پر چلے جاؤ to complete java programming لکھا ہوا آگ یہ escape sequence آپ کو کچھ comment دکھائے ہوئے backslash n کا مطلب new line backslash t کا مطلب horizontal tab backslash r کا مطلب return آپ کرنے backslash backslash کا مطلب ہے کہ backslash print کروانا چاہرے backslash کے بعد inverted comma کا مطلب ہے کہ آپ یہاں inverted comma print کروانا چاہرے print f کا مطلب f کا مطلب formatted کہ آپ کوئی خاص قسم کا formatted data جو ہے اگر وہ دیکھنا چاہرے ہیں تو اس کے لئے آپ print f کو use کریں گے اس میں کہ ہے کہ آپ نے جتنی values print کروانی ہے وہ آپ پوری list بتاتے ہیں comma سے separate کر کے کہ جتنی بھی آپ کے پاس list میں comma ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اتنی values آپ print کروانا چاہرہے اس کے لئے جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے سکرین کے اوپر نظر آرہے یہ percentage والا sign represent کر رہے کہ اس کے بعد جو چیز لکھی جاری ہے اس کا مطلب ہے string کہ اس percentage اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی string لکھیں گے اس کے بعد new line آپ نے کرنی ہے back slash n کا مطلب ہے new line پھر اس کے بعد دوسری میں آپ نے کیا کہ آپ نے format اس کو بتایا کہ string type data آ رہے پہلے ایک data آیا پھر new line آئی پھر دوسرا data آیا اور اس کے بعد new line آئی اور آپ کا کام complete ہو گیا اب جس percentage s ہے string کے لیے اس طرح percentage d f f floating کے لیے d decimal کے لیے آئی اس طرح مطلب ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے use کرنا ہے اب جس طرح یہ آپ کا ایک لکھا ہو ہے کہ اگر آپ split کر دیتے statement کو identifier کے center میں سے تو یہ آپ کا ایک error آج ہو جائے گا identifier کیا ہوتا ہے کوئی نام ہوتا ہے جس طرح آپ اگر فرض کیا یہ welcome for ہے تو اگر آپ welcome کے بعد enter کا button دبا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں آگی ہیں well الگ چیز ہے کم الگ چیز ہے تو اب آپ کو یہ error ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی آپ نے خیار رکھنے ایک اور اپلیکیشن ہم بنانے جا رہے ہیں جس کا کام کیا ہے کہ وہ دو انٹیجرز کو ایڈ کرے گی آپ اس میں انٹیجرز کیا ہوتے ہیں ہور نمبر ہوتے ہیں مطلب جو پوائنٹس میں نہیں ہوتے جیسے مائنس 22 بھی انٹیجر 70 10 24 یہ سارے سارے انٹیجرز ہیں پرگرام کیا کرتا ہے کہ ان نمبر کو اپنے پاس مائموری کے اندر سٹور کرواتا ہے پھر ان کو ایک سیس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پروسس کرتا ہے اس کو واپس کسی وری میں سٹور کروا دیتا ہے یہ پرگرام ہم لکھنے جا رہے ہیں جس پرگرام کا کام کہ یہ ہم ساتھ بنا بھی لیتے تا کہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے ہم جا وی کلاس بناتے ہیں اس کا نام لکھ لیتے ہیں ایڈیشن اب اس کے بعد اس میں ایک مین میتھڈ ہم نے بنایا ہے اب اس مین میتھڈ کے اندر ہم نے کیا چاہے کہ سکینر انپوٹ is equal to نیو سکینر سسٹم ڈاوٹ این یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے یہ سکینر جاوہ کی ایک اپی آئی ہے جس طرح کانیو ڈاوٹ ایڈ ایڈر فائل تھی سی پلاس پلاس کے اندر وہ اس کے اپی آئی تھی کہ آپ نے آئیو کیسے کرنی ہے اس طرح سکینر سسٹم سے آپ نے انپوٹ دینی ہے اور اس کو یوز کر ہے آپ دیکھئے مجھے ایرر دی رہا ہے سکینر کے نیچے کہ یہ سکینر کیا چیز ہے اس کو نہیں پتا کیونکہ یہ جاوہ کی اپی آئی ہے جو بائی ڈی فالٹ ہر ایک آپ کے پروگرام میں اویلیبل نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے ہی اس کو ایمپورٹ کرتے ہیں تو ایمپورٹ کرنے کیا طریق ہے یہ دیکھیں یہ ایمپورمیشن کا ایک آئیکن آرہا ہے اور اس پہ آپ اگر left کلک کریں گے تو یہ آپ کہہ دے گا کہ آپ ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جاوہ جاوہ سکینر ہوگے تو یہ آپ نے کیا کی ہے ری یوز بیلیٹی کی ہے کہ جو سکینر کلاس پہلے کی بنی بنائی تھی اس کو یوز کیا اور آپ نے سسٹم کا انپوٹ کا کنٹرول حاصل کر لیے اب اس ویریابل جو انپوٹ آپ نے بنائی ہے اس کو یوز کر کے آپ یوزر سے کوئی بھی انپوٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو یوزر کو سکرین پہ میسج پرنٹ کروائیں گے سسٹم ڈاؤ 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 پرنٹ کریں گے انٹر فرس ڈی اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے انپوٹ ڈاؤ نیکس کریں گے نیکس انٹ کا کیا مطلب ہے اب یوزر جو بھی انٹیجر ڈالے گا وہ اپنے انپوٹ ڈی لے لیکن ہم نے اس انپوٹ کو کئی نہ کئی سٹور بھی کروانا ہے کسی ویریابل کے اندر جس سنہا یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ کیا کیا تین ویریابل ڈیکلیر کی پہلے ویریابل اچھا اسی طرح آپ سکرین کے اوپر دوبارہ پرنٹ کروائیں لکھا ہوا آئے کہ انٹر سیکنڈ ڈیجٹ اور یہاں پہ آپ لکھیں انٹ نمبر ٹو اچھا اچھا انٹ نمبر ٹو اچھا کہ اب جو دوسرا انٹیجر ہے اسے لیں اور نمبر ٹو کے اندر سٹور کروا دیں اب آپ نے کیا کر رہے ان دونوں کو سم کر رہے تو آپ کریں انٹ سم is equal to نمبر ون کے اندر جو ویلیو ہے وہ اٹھائے اور نمبر ٹو کے اندر جو ویلیو ہے ان کو اٹھائے اور ان کو سم کرے اور ریزلٹ کو سم میں ڈال دے اور اس کے بعد آپ سکرین پہ اس ریزلٹ کو پرنٹ کروانا چاہرے تو آپ کیا لکھیں گے the result is is equal to اب آپ کیا کریں گے plus sum plus کا کیا مطلب ہے کہ سپرنگ کے ساتھ کون کیونٹ کر دی ہے میں نے یہ ایک طریقہ ہے اس کو لکھنے کا دوسرا کہ آپ یہ پہ لکھیں printf اور یہاں پہ لکھیں the result is equal to اور یہاں پہ لکھتے ہیں percentage d کاما ڈال کے آپ یہاں پہ جو بھی sum کی value ہے وہ ڈال لیں ان دونوں statements کا سیم مطلب ہے یہاں پہ آپ نے کیا کیا اس string اٹھا کے اس پہ ساتھ کنٹینیٹ کر دیا یہاں پہ string کے اندر یہ آپ نے special characters کو بتایا کہ اب decimal value تم ملے گی کاما کے بعد وہ تم نے اس جگہ replace کر کے سکرین پر print ایریا ٹین اب مجھے کہہ رہا ہے سیکنڈ لکھیں میں نے لکھتی ہے ٹونٹی تو آپ اس نے سکرین پہ مجھے پرنٹ کروا دیا پہلے پرنٹ ایلین کے ثروب بتایا پھر پرنٹ ایف کے ثروب بتایا کہ میرا ریزلٹ کیا ہے تھرٹین تو اس طرح سے ہم نے ایک دوسرا پرگام جو ہے نا وہ لکھ گیا اور یہ ایک جیکٹی وہی ویسا ہی پرگام لکھا ہوئے اس کا کام یہی ہے اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ ٹائپ چیک لائن کمنٹس اس نے یوز کیا ہے اور حد ایک لائن کو جو ہے نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوئے اب اس پرگام کے اندر دیکھیں ایمپورٹ ڈیکلیریشن کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کمپائلر کو بتاتی ہے کہ بھی جو کلاس یا جو ایپی آئی ہم یوز کرنے چاہ رہے ہیں وہ کس جگہ بھی پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کو یوز کریں ادروائز کمپائلر کو نہیں پتا کہ بھی آپ جو چیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس فلڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ آپ کو اس کی وجہ سے ایش ہوا ہے گا یہ جتنی بھی ہیں کلاسز یہ پہلے سے بنی بنائی ہیں آپ انہیں کو یوز کر کے اپنا کام کرتے ہیں اس لئے آپ کہتے ہیں کہ آپ ویل ری انونٹنگ کا ویل جو ہے نا وہ کرنے کی جگہ آپ ری یوز کر رہے ہیں سارے کے سارے کام کو اب کلاسز کو آپ کیا کرتے ہیں ہمیشہ پیکیجز پیکیجز مطلب فولڈرز کہ کلاسز کو آپ فولڈرز کے اندر رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں جس طرح آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ڈیٹا پڑا ہوا ہو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ تو اس کو منیج کرنے کے لئے آپ ہمیشہ اس کی کوئی نہ کوئی ڈیسٹریبیوشن کرتے ہیں کوئی کیٹیگریز بنا لیتے ہیں سیم اس طرح آپ اپنے پرگرام کے اندر اگر آپ پاس بہت سی تھاؤزنڈز آف کلاسز ہیں تو ان کو منیج کرنے کے لئے آپ ڈیفرنٹ کیٹیگریز یا ڈیفرنٹ پیکیجز بنا لیتے ہیں اور آپ جب ایمپورٹ کی سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں تو آپ ایکچولی کسی نہ کسی پیکیجز کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایمپ ایمپورٹ کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کی کلاس دیکلیریشن سے پہلے پہلے ایمپورٹ ہوتی ہیں ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ کلاس دیکلیر ہوئی ہے اس سے پہلے ایمپورٹ ہوئی ہے جو سکینر کلاسز کہ اگر آپ کلاس دیکلیریشن کے اندر ایمپورٹ کریں گے تو یہ ایک ایرر ہوگا اور آپ کے پرغام نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ فرگیٹ کر دیتے ہیں مطلب آپ نے امپورٹ نہیں کیا کسی چیز کو جسرا سکینر کلاس ہم یوز کر رہے تھے اگر میں امپورٹ نہ کرتا تو وہ مجھے ایرر دیتا کہ بھی یہ چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے اس کمپائلر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی یہ چیز کہاں پر پڑی ہو جائے اچھا یہ جو سکینر انپورٹ اس ایکل ٹو نیو سکینر سسٹم ڈانٹ ایک لائن لکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سکینر ٹائپ کا ایک آبجیکٹ بنایا اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے انپورٹ اور اس کے ثروہ آپ نے سسٹم ڈانٹ کا کیا مطلب ہے سسٹم ڈانٹ کنسول کو ریپریزینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کنسول سے سارا ڈیٹا اٹھا کے اس کو انپورٹ کے آبجیکٹ کے ساتھ جوڑ دی ہے اب انپورٹ ڈانٹ آپ کریں گے تو مطلب کنسول سے جو بھی نیکس انٹیجر آئے گا آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں نیکس ڈبل کریں گے تو مطلب کنسول سے جو ڈبل آئے گی اس کو یوز کرنا چاہ رہیں تو اس طرح سے کر کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں اب ویریابل کیا ہے ویریابل کمپیوٹر میموری کے اندر لوکیشنز ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر میموری ڈیفنٹ ریجسٹرز سے مل کے بنی ہوئی ہے تو گروپس بنے ہوئے ہیں ریجسٹرز کے اور اب ان ریجسٹرز کے اندر ڈیٹا کو سٹور کروانا ہے اور ان ریجسٹرز کو اڈریس کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس اتنی میموری کی لوکیشنز ہیں جن کو میں اڈریس کر سکتا ہوں تو آپ کا ویریابل ویسے کے لیے کیا کرتا ہے کہ انہی ریجسٹرز کی ویلیوز کو سیٹ اور ری سیٹ کر کے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کو بینری کی فارم میں وہاں پہ سٹور کروانا رہا ہے سکینر آپ کی پہلے کی بنی بنائی اپی آئی ہے سکینر.سسٹم.ان اگر آپ نہیں کیا تو مطلب کنسول کی انپوٹ لی اور سسٹم.اؤٹ کا مطلب ہے کنسول پہ آپ آؤپور کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں ایکول کا سائن کیا ہے کہ آپ ایکول سائن سے ڈیکلیریشن کرنا چاہ رہے ہیں اور نیو کا کیورڈ آپ نے یوز کیا ہے اس کے اندر نیو کا کیورڈ کب یوز کرتے ہیں جب آپ کسی کلاس سے کوئی پیکٹیکل چیز بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے نیو کا کیورڈ یوز کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو اکثر گھر کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی گھر رہے اس کا میپ آپ نے بنا لی ہے تو اس کو اگر پیکٹیکل ہی آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی مصری مصدور لگائیں گے کوئی کام کروائیں گے اس طرح کمپیوٹر میں اگر آپ نے کسی کلاس کی پیکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے تو آپ نیو کا کیورڈ یوز کرتے ہیں تو کمپائلر کیا کرتا ہے پھر اس کلاس کے مطابق اس میں جتنے بھی ویریابلز آپ نے ڈیکلیئر کی ہوئے ہیں اتنی میموری کا ایریا ریزرب کر لیتا ہے اور اس کو نام دے دیتا ہے کہ یہ جو میرا اوجیکٹ کا نام ہے یہ والی میموری جو ہے نا اس نام سے ایکسیس ہوگی یہ پھر ڈیفنٹ ٹائپ کے ویریابل ڈیکلیئر ایشنز ہیں جس طرح انٹیجر ٹائپ کے تھے اور انٹیجر کی رینج کے ہیں کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس ویلیو سے اور اس ویلیو تاک اس کی رینج ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کے ڈیفنٹ ٹائپ کے اور بھی ویریابلز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک بچے نے مجھے پوچھا تھا کیا ہم سیم ٹائپ کے ویریابلز کو ایک لائن پر شو کروا سکتے ہیں یا ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں جس طرح انٹیجر ٹائپ کی یہ تین ویریابل ہیں تو آپ انٹ نمبر ون کاما نمبر ٹو کاما سم کر کے اچھا ویریابل کا نام کیا ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں نمبر ون کا مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نمبر ہے جو اس میں سٹور ہوگا پہلا نمبر ہے میرا نمبر ٹو کا مطلب ہے کوئی دوسرا نمبر سٹور ہوگا سم کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی سم ویلیو سٹور ہو رہی ہے مطلب آپ کا نام وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہونا چاہیے بجائے اس کے اگر میں انٹ آئی لکھ دوں انٹ جے لکھ دوں انٹ کے لکھ دوں تو اب یہ چیز مجھے شاید پتا ہو کہ بھئی آئی جے کا مطلب ہے کہ یہ دو انپوٹس ہیں اور کے کا مطلب ہے یہ کوئی سم ہے یا آوٹپوٹ ہے لیکن جو تیسرا بندہ آپ کا کوڈ پڑھے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ یہ آئی جے اس بندے نہیں کیوں لکھے ہوئے اور کنونشن کے ہے کہ آپ ویریابل کا نام ہمیشہ سمال لیٹرز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ نام ہوگے تو پھر پہل لیا جو ورلڈ ہوگا وہ سمال سے سٹارٹ ہوگا اور باقی سارے کیپیٹل سے سٹارٹ ہوں گے یہ اس کی نیمنگ کنونشن ہے اچھا یوزر سے پرامٹ کرنا جو ہے نا تاکہ وہ کوئی انپوٹ آپ کو دے سکے یا کوئی فیڈ بیک آپ کو دے سکے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سسٹم کی ایک اپی آئی ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں یہ جاوا.lang پیکج کا ایک حصہ ہے اس وجہ سے آپ کے ہر ایک جاوا پروجیکٹ میں یہ آویلیبل ہوتی ہے جاوا.lang یہ وہ پیکج ہے جو آپ کا کور پیکج ہے جس میں جاوا کی ساری کور کلاسے ہیں اور یہ وہ کلاسے ہیں جن کے بغیر آپ کا کوئی پرورام چل نہیں سکتا بن نہیں سکتا اور یہ آپ کے ہر ایک پرورام کا حصہ ہوتا ہے پیکج یہ بائی ڈیفالٹ امپلیسٹی آپ کے ہر پرورام کا حصہ ہوتا ہے اور سسٹم بھی اسی پیکج کی ہی ایک کلاس ہے تو اس وجہ سے جب بھی آپ کوئی ایسی کلاس یوز کریں جو اس پیکج کا حصہ ہوگی تو اس کو آپ کو امپورٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آگلی ہی امپورٹڈ ہے آپ کے پرورام میں یہ جس میں دیکھیں یہ ابزرویشن میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ بائی ڈیفالٹ پیکج جاوا.lang is imported in every جاوا پرورام اس پیکج کی جتنی بھی کلاسے ہیں وہ ساری کے ساری بائی ڈیفالٹ جو بھی ایمپورٹڈ ہوتی ہیں اس کے لئے آپ کو سپیشن ایمپورٹ کا کیورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے سکینر والا جو اوبجیکٹ آپ نے انپوٹ کا بنایا تھا انپوٹ.next کا کیا مطلب ہے کہ آپ کنسورٹ سے next انٹیجر جو بھی آئے اس کی ویلیو اٹھاؤ اور آپ اسے اسائن کر دو کسی نہ کسی ویریابل کو جس رائز کیس میں ہم نے نمبر ون کو اسائن کیسی طرف سے نمبر ٹو کو بھی کی ٹھیک ہے اور اسائنمنٹ کے لئے آپ کیا اس ایکول ٹو کا اسائن یوز کرتے ہیں اور آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے اسائنمنٹ اپریٹر ہے اور اس ایکول ٹو کو آپ بائنری اپریٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو کیلئے آپ کو دو اپریٹر چاہیے ہوتے ہیں جن کو یہ اس ایکول کر سکے اور اس ایکول کی رائٹ سائیڈ پہ جو بھی چیز ہوگی وہ ہمیشہ جو ہے نا آپ کی لیف سائیڈ کو اسائن ہوگی اس کو مطلب وہ پہلے کیلکولیشن ساری کرے گا اور اس کا جو ریزیلٹ ہوگا وہ لیف سائیڈ پہ جو بھی چیز ہوگی اس کو اسائن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ایرسمیٹک کیا ہوئی ہے کہ آپ نے دو نمبر کو سم کیا اور اس کا ریزیلٹ کسی ویریبل سم کے اندر آپ نے ڈھال دیئے تو یہ جو آپریشن پر فارم ہوئے اس کو آپ کیا کہتے ہیں یہ ایرسمیٹک آپریشن پر فارم ہوئے کہ دو نمبر کا سم کیا گیا اور اس کا ریزیلٹ کسی تسرے ویریبل کے اندر آپ نے سٹور کروا دیا اور پھر چوتھا کہا ہے کہ اگر آپ نے فارمیٹڈ آؤپورٹ دیکھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پرسنٹیز ڈی کر کے دکھا دی تھی تو آپ اس طرح سے اس کی فارمیٹڈ آؤپورٹ دے سکتے ہیں ڈی سے کیا مراد ہے ڈیسیمل انٹیجر اور یہ انٹیجر ٹائپ کے ویریبلز کی ویلیوز کو ہی ڈسپلی کروانے کے لیے آپ ڈیوز کرتے ہیں اور ویریبل کیا ہے ویریبل بیسیکلی آپ کی میموری کا لکیشن کا نام ہوتا ہے آپ کی میموریز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ریجسٹرز پر مشتمل ہے ان ریجسٹرز کو اڈریس کرنے کے لیے آپ کو زیرو ون چاہیے زیرو ون کو یاد رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے صدر اگر کوئی اڈریس ہے اس کو زیرو ون کی فارم میں اس کو یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان اڈریس کے نام رکھ دیتے ہیں کہ بھی یہ ایڈریس اس نام سے ہو یہ ایڈریس اس نام سے ہو تو وہ جو نام ہے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ variable ہے اب اس نام سے آپ اس ایڈریس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں اب اس ایڈریس پہ جو value ہے وہ آپ کی change ہو سکتی ہے مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ fix value ہوگی تو آپ جب بھی کوئی نئی value assign کریں گے اس ایڈریس کے اوپر تو پرانی value کو وہ ختم کر دے گا اور نئی value اس کی جگہ پہ store کروا دیں گے یہ جس طرح دیکھ لیں کہ یہ number one جس ٹائم پہ statement execute ہوئی تو یہ memory کے اندر کوئی location تھی zero 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 one two three جو بھی اس کا نام تھا اس کو ہم نے number one کا اور اس location کے اوپر جو ہے نا 45 store ہو گیا مطلب 45 کی binary بن گیا اور وہ binary نے کچھ registers کو high کر دیا ہوگا کچھ کو low کر دیا ہوگا پھر دوسری statement execute ہوئی number two ایک اور memory location کے اوپر یہ number two store ہو گیا اور اس کی value of 72 آپ نے store کر دی اور اس کے بعد جس ٹائم پہ ان کا sum ہوا تو یہاں سے value آئی یہاں سے value آئی ان دونوں کا sum ہوا اور جو result آیا وہ آپ نے ایک تیسری location کے اوپر وہاں پہ store کروا دیا اور اس location کا نام آپ نے رکھ دیا sum کا اب اگر فرض کیا کہ آپ کوئی اور number sign کر دیتے ہیں number one کو تو پرانی جو 45 ہے وہ delete ہو جائے گا اس کے جگہ نیا number one آ جائے گا تو یہ basic concept ہے کہ memory کے اندر آپ کی management اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے تو آج hope کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آج clear ہو بھی ہوں گی thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی